السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلی ونسلیم على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون محترم ناظرین وحاظرین وسامعین اس اہم پروگرام میں خلاصے قرآن میں آپ تمام کا استقبال ہے آج پارہ نمبر چار کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے پہلی بات جو اللہ نے اس پارے کی ابتدا میں بیان کی وہ یہ کہ جنت قربانی ماغتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں گھر بیٹھے بٹھائے جنت مل جائے گی نہیں اللہ نے کہا لن تنالو لبرہ حتی تنفقو مما تحبون کہ آپ کی جو سب سے محبوب چیز ہے جب تک آپ وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے تب تک آپ کو جنت کامیابی نیکی خیر نہیں ملنے والا اور سب سے محبوب چیز آپ کے پاس کیا ہے وقت ہے مال ہے آپ کا اپنا آپ کا اپنا جو کچھ بھی ہے وہ آپ کو انمول ہے محبوب ہے پسند ہے تو آپ اپنا وقت بھی اللہ کو دیں آپ اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں لگائیں تب بدلے میں آپ کو جنت ملے گی جنت فری میں نہیں ملے گی جنت قربانی آپ سے چاہتی ہے اس لیے جنت حاصل کرنے کے لیے آپ جان و مال کی قربانی پیش کریں وقت کی قربانی اللہ کے راستے میں پیش کریں دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ لوگ رمضان میں بھی بہت سارے لوگ روزہ نہیں رکھتے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے بہت سارے لوگ آپ دیکھیں کہ تراویہ کی نماز سے غائب رہتے ہیں وہ پابندی کے ساتھ ادا نہیں کرتے دیکھیں کتنی کوتاہییں ہمارے ہیں اور پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنت ہمیں مل جائے اللہ کے نزدیک اصول چلتا ہے وہ عمل دیکھتا ہے آپ کا عمل کیسا ہے پھر اسی حساب سے اللہ کے ہاں فیصلہ ہوتا ہے خانِ قعبہ کا مقام اللہ نے بیان کیا انہا اول بیتی وضع علی الناسی لَلَّذِي بِبَكَّتَ مُبَارَكًا وَهُدًا لِلْعَالَمِينَ کہ دنیا کا سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ خانِ قعبہ تھا اور وہ مبارک ہے پوری دنیا والوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے سینٹر ہے فِيهِ آیَاتُمْ بَيِّنَاتُمْ مَقَامُ عِبْرَاہِيمِ بہت ساری نشانیاں ہیں اس کے اندر مقامِ عبراہیم ہے خود خانِ قعبہ ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں صفہ اور مرواہ ہے بہت ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے وہاں رکھی ہیں اور کہا وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنَا جو وہاں پر داخل ہو جائے وہ مامون وہ امن و امان میں پیس میں رہے گا وہ اور دنیا کا سب سے بڑا فتنہ دجال وہاں داخل نہیں ہوگا اور اس سے وہ بندہ جو وہاں پر ہے وہ محفوظ رہے گا اور وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِسْتَطَعَ عِلَهِ سَبِيلَا اور خانِ قعبہ کو یہ مقام حاصل ہے کہ حج کرنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے آپ وہیں جائیں گے کہیں اور حج نہیں ہو سکتا کہیں اور عمرہ نہیں ہو سکتا اتحاد و اتفاق کی اہمیت اللہ نے بیان کی اور اس سے پہلے ایک بات کہی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے یعنی مکمل اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو اور یاد رکھو کوشش کرو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ کہ جب تمہاری موت ہو تمہارا انتقال ہو تو تم مسلمان رو وَعَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعُوا وَلَا تَفَرَّقُوا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو آپس میں تفرقہ مت کرو اختلاف مت کرو انتشار میں مت بڑھو خیر امت کی صفات كنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف آیت نمبر 110 میں اللہ نے بیان کیا فرمایا تم سب سے بہترین امت ہو یا مسلمان ہو چاہے تم مرد ہو یا عورت ہو تم سب سے بہترین ہو کیوں اخرجت للناس اس لئے کہ تمہارا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ تمہیں لوگوں کے لئے نکالا گیا لیکن آج ہم لوگوں سے ہی دور ہو گئے ہم لوگوں سے ہی دور ہو گئے ہم مسلمان اپنی زندگی میں اپنی خول میں اپنے گھر میں زندگی گزار رہے ہیں میں دوسروں سے مطلب نہیں ہے ہمیں دوسروں کے لئے نکالا گیا تھا کہ ہم بھلائی کا حکم نے برائی سے روکے اور اللہ پر ایمان رکھنے کے ساتھ دوسروں کی زندگی کو سوارنے کا کام کریں اللہ حرب العالمین نے اس کے بعد آیت نمبر 121 سے 127 میں غزو احد کے حالات کا تذکرہ کیا ہے کہ غزو احد کن حالات میں پیش آیا مسلمانوں کو کیا تکلیف ہوئی اللہ نے کس طریقے سے مسلمانوں سے مدد کا وعدہ کیا اور اس پسے منظر میں اللہ حرب العالمین نے مسلمانوں کو کس قدر تسلی دی یہ آپ آیت نمبر 121 سے آیت نمبر 127 میں دیکھ اور پڑھ سکتے ہیں پھر اللہ حرب العالمین نے کہا آیت نمبر 130 میں 131 اور 132 میں اللہ نے کہا اے ایمان والو سود کھانے سے بچو سود کا استعمال مت کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَتِ مَنْ رَبِّكُمْ اور اپنے رب کی مغفرت اس کی جنت حاصل کرنے کے لیے دوڑو کونسی جنت اردوح السماوات والارد جس کی چوڑائی زمین و آسمان کی چوڑائی کے برابر ہے عدت للمتقین جو متقیوں کے لیے تیار کر دی گئی ہے پتا یہ چلا کہ جنت کا وجود ہے اور پہلے پارے کے اندر اللہ نے جہنم کے تعلق سے کہا تھا عدت للكافرین جہنم تیار کر دی گئی ہے پتا یہ چلا کہ جہنم کا وجود بھی ہے پھر اللہ نے ان متقیوں کی صفات ذکر کیا یہ متقی لوگ ہیں کون جو ہر حال میں خرچ کرتے ہیں سو روپیہ ہے تب بھی ایک لاکھ ہے تب بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں غصے پر کنٹرول کرتے ہیں لوگوں کو معاف کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں اور جب وہ کوئی برا کام کر لیتے ہیں یا ان سے کوئی غلطی ہو جاتے ہیں تو اللہ کو یاد کر کے اس سے اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں کون ہے جو اللہ کے سوا آپ کے گناہوں کو معاف کرے اس لئے آپ گنے گار ہیں میں گنے گار ہوں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے اپنے گناہوں پر استغفار کریں پھر اللہ نے ایک عقیدہ ہم اور آپ کو دیا ہے ہمارے عقیدے کی اصلاح کی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے اور جب انتقال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا تو صحابہ کرام کے حالات کو اور ان کے دماغ کی اصلاح کے لیے حضرت عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہی آیت پڑی تھی سوری علی عمران کے آیت نمبر 144 وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَطْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولُ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے اور ان سے پہلے بہت سارے رسول آ چکے تو جس طریقے سے وہ تمام انبیاء آئے اور چلے گئے ان کا انتقال ہو گیا ایسے ہی یہ بھی نبی آئے تھے رسول آئے تھے آئے اور چلے گئے اللہ نے اپنے پاس بلالیا پھر اس کے بعد کہا تھا مَنْ کَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْمَات تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے وَمَنْ کَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهِ اور جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سنیں کہ اللہ زندہ ہے اسے کبھی بھی موت نہیں آئے گی تو ہمیں اپنا عقیدہ ٹھیک کرنا چاہیے نرمی اور امدہ اخلاق کی اہمیت کے تذکرے کے ساتھ چار مزید اچھے کاموں کا اللہ نے تذکرہ کیا آیت نمبر 159 میں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا کہ آپ اللہ کی رحمت سے ان کے لئے نرمہ ہیں اور اسی نرمی کی وجہ سے یہ لوگ آپ کے قریب آتے ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَضْبًا غَلِيضَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ اگر آپ کی مزاج میں سختی ہوتی ہے آپ سخت دل والے ہوتے تو کوئی آپ کے قریب نہیں آتا سارے لوگ آپ سے دور بھاگ جاتے تو نرمی اختیار کریں محبت سے لوگوں سے پیش آئیں پھر اس کے بعد کہا اگر پھر بھی لوگ آپ کے تعلق سے غلطی کریں فَاعْفُ عَنْهُمْ تو ان کو معاف کر دیں وَاسْتَقْفِ اللَّهُمْ ان کو صرف معاف نہیں کریں بلکہ ان کے گناہ کی معافی کے لئے اللہ سے دعا بھی کریں وَشَاوِرُهُمْ فِي الْعَمْرُ اور ان لوگوں سے اپنے معاملات میں مشورہ کرتے رہیں مسلمانوں کے معاملات میں سماجی کاموں میں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ اور جب کسی کام کے کرنے کا پختہ ارادہ کریں تو اللہ پر توقل کریں اس لئے کہ اللہ توقل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے پھر اللہ نے کہا شہدہ کو مردہ مت سمجھو وَلَا تَحْسَوَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَمُوَاتَ آیت نمبر 169 سے وَن سَوَنْتِ وَن تَكْ شُهَدَىٰ کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے بَلْ اَحْيَاءُنْ اِنْدَ رَبِّهِمُ الْزَقُونَ یہ شہدہ جو ہوتے ہیں یہ اللہ کے نزدیک زندہ ہے روزی مل رہی ہے لیکن کیسے زندہ ہے وہ ہمیں نہیں معلوم اللہ نے جتنا کہا ہے اتنا ہمیں تسلیم کرنا چاہیے بخیلی اور کنجوسی کا نقصان کیا ہوتا ہے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے تو ہمارا مال بچ جائے گا ہم فلا جگہ نہیں دیں گے تو ہمارا مال بچ رہا کنجوسی کرتے ہیں لوگ اللہ نے کہا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ اِبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُمْ مِنْ فَوْلِ وَخَيْرًا لَهُمْ جو لوگ بخیلی کرتے ہیں جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ نہیں کرتے وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کے لئے بہتر ہے بلکہ ان کے لئے برا ہے کیسے برا ہے دنیا میں کبھی کبھی اس پر آفت آ جاتی ہے مال چلا جاتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کا اور آخرت میں ان کے مال کا توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا ان کی بخیلی کی وجہ سے وَلِلَّهِ مِعْرَاسُ السَّمَا وَاتِ وَاللَّدْ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مال آپ کا ہے یہ آپ کا نہیں ہے اللہ ہی کے لئے آسمان و زمین کی میراث ہے سارے مال کا مالک وہی ہے دینے والا بھی وہی اور جب چاہے لینے والا بھی وہی ہے آپ کے مال سے خود آپ کو محروم کر سکتا ہے اس لئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں بخیلی اور کنجوسی سے کام نہ لے نہ ہی فضول خرچی سے کام لے موت کے بعد حقیقی کامیابی کیا ہے اللہ نے آیت نمبر 185 میں ذکر کیا کل نفس اندائقت الموت ہر نفس کو موت کا مسا چکنا ہے لیکن موت کے بعد کامیابی کیا ہے قیامت کے دن تم سب کو تمہارے عمل کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا تو جو جہنم سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا فقط فاز وہ کامیاب ہے یہ دنیا کی زندگی تو صرف دھوکہ ہے یا آپ کو دھوکہ دینے والی ہے اس لئے اس دنیا کے چکر میں مت پڑیں پھر اللہ نے کہا لَتُبْلَعُنَّ فِي أَمُوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ عُودُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَبِنِ الَّذِينَ عَشْرَقُوا عَذَنْ كَسِيرًا کہا اے ایمان والو تمہیں آزمایا جائے گا کافروں سے یہودیوں سے عیسائیوں سے بہت ساری بری بری باتیں تمہیں سننی پڑیں گے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا اگر تم نے صبر کیا اللہ کا تقوی اختیار کیا تو بہت بڑی کامیابی ہے اور اس کے ذریعے اللہ تمہیں بہت ساری اچھائیاں عطا کرے گا اُلُو الْعَلْبَاب کی تعریف ان کی دعائیں اللہ نے ذکر کی ہیں آیت نمبر 190 سے 194 تک آپ دیکھ سکتے ہیں پھر اللہ نے اس سورہ کے آخیر میں کامیابی کے کچھ اور اصول بیان کیے کامیابی کے پانچ اصول صبر کی تلقین کرنا مضبوطی کے ساتھ جمع رہنا وَرَابِطُوا ہمیشہ اپنی حفاظت کے لئے گھر والوں کی حفاظت کے لئے دین کی حفاظت کے لئے تیار رہنا وَتَّقُوا اللَّهُ اور اللہ کا تقوی اختیار کرنا لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ یہ اصول اللہ نے اس سورہ کے بالکل آخری آیت آیت نمبر 200 میں 200 میں دیا ہے اس لئے کامیابی اگر چاہیے تو ایمان لائیں صبر کریں دوسروں کو صبر کی تلقین کریں آپس میں جڑ کر رہے ہیں اور دین کی حفاظت کے لئے خود اپنی حفاظت کے لئے تیار رہیں اللہ کا تقوی اختیار کر کے زندگی گزاریں اس کے بعد سورة النساء شروع ہوتی ہے اور یہ عورتوں کے نام سے مکمل سورہ اللہ نے رکھی ہے کیوں؟ اس لئے کہ اس کے اندر بہت ساری باتیں خاص طور سے عورتوں کے مسائل اللہ نے تذکرہ کیا ہے اس لئے ان کے نام سے یہ سورہ منصوب کر دی گئی اس سورہ کے ابتداء میں پہلی آیت میں ہی اللہ نے اپنا اپنا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا یا ایوہنہ ستقو ربکم اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سارے مرد بہت ساری عورتیں دنیا کے اندر پھیلا دیئے وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ أَبِهِ وَالْأَرْحَامُ اور اس اللہ سے ڈروں جس کا نام لے کر تم آپس میں دوسرے سے مانگتے ہو وَالْأَرْحَامُ اور رشتداری کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو ایک سے زائد نکاح کی اللہ نے اجازت دی ہے مردوں کو مگر عدل عدل اس کے اندر بنیادی شرط ہے فَنْكِحُمَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَا وَثُلَاثَ وَرُبَعَ فَإِنْخِفْتُمَ اللَّهَ تَعْدِلُو فَوَاحِدًا کہا جتنے چاہ نکاح کرو دو سے تین سے چار سے لیکن اگر عدل نہیں کر سکتے نائنصافی کا خوف ہے فَوَاحِدتاً تو ایک پر اتفا کرو اور اس کے ساتھ اچھائی کے ساتھ زندگی گزارو اس کے بعد اللہ نے وراست کی اہمیت اور اس کی تفصیل بیان کی ہے فرمایا لِلْرِجَالِ نَصِيبُ مِمَّا تَرَقَ الْوَالِدَانِ وَاللَّا قَرَبُونَ کہ جو ماں باپ یا دیگر رشتہ دار مال چھوڑ کر جائیں اس میں مردوں کا حصہ ہے وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبُ مِمَّا تَرَقَ الْوَالِدَانِ وَاللَّا قَرَبُونَ اور جس طریقے سے مردوں کا حصہ ہے ویسے یہ عورتوں کا بھی حصہ ہے مِمَّا قَلَّ مِنْ هُوَا اُقَثُور چاہے وہ چھوڑا گیا مال کم ہو یا زادہ ہو نصیبا مفروضا مرد کو اور عورت کو جو حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ حصہ دے دیا جائے گا لیکن آج مرد لے لیتے ہیں بھائی لے لیتے ہیں بہنوں کو عورتوں کو محروم کر دیا جاتا ہے یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت فرس کے بعد آگے اللہ نے آیت نمبر ساتھ گیارہ اور بارہ میں اللہ نے تفصیل بیان کی ہے کہ کیا کیا دینا ہے کب کب دینا ہے کس کی موجودگی میں کس کو کتنا ملے گا یہ آپ وہاں پر آیت نمبر ساتھ گیارہ اور بارہ میں دیکھ سکتے ہیں زمانے جاہلیت میں زنا کی کیا سزا تھی توبہ کب قبول ہوگا توبہ کب قبول نہیں ہوگا یہ جاننے کے لیے آپ آیت نمبر پندرہ سے اٹھرہ تک پڑھیں کہ زمانے جاہلیت میں زنا کی سزا کیا تھی توبہ اس وقت قبول ہوگا جب تک کہ آپ کی موت کا وقت نہیں آجاتا روح نکالے جانے کا وقت نہیں آجاتا جب روح نکالے جانے کا وقت ہو موت آ رہی ہو اور فرشتے روح قبض کرنے کے لیے تیار ہو تو اسی صورت میں آپ کی توبہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگی اور اس صورت کی آیت نمبر 23 میں جو اس پارے کی آخری آیت ہے اللہ نے محرم خواتین کی تفصیل بیان کی ہے کہ اے مردوں تمہارے لیے کون کون سی عورتیں حرام ہیں حرمت علیکم مہاتکم مبناتکم ماخواتکم معماتکم پوری تفصیل اللہ نے بیان کی ہے تو آیت نمبر 23 میں اور اس کے بعد پانچوے پارے کی ابتدا میں آپ محرم خواتین کی تفصیل جان سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں یہ چند باتیں تھی جو پارہ نمبر 4 کے خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کی گئیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں کو سننے سمجھنے عمل کرنے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ